حضرت جو بھی وہ پریشانی ہے ہاں کاروباری ہے ہاں کوئی بھی ہے اس کا حال یہ ہے کہ اپنے اللہ کو پکارو ٹھیک ہے لیکن حضرت پکارنے سے پہلے پھر جو طریقہ اس کے محبوب نے بتایا پھر اس کے مطابق چلو بھی ساتھ اور وہ یہی ہے کہ ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے پھر پکار کے تو دیکھو دیت اس کو کوئی جتنا بھی طاقت والا ہو لیکن اس سے طاقت والا کوئی بھی نہیں ہے سب سے وہ ہمالک کہہ دیتا ہے یہ ہر دوسرا بندہ جادو سے ٹونے سے گھبرایا تھا کیا جادو گر اللہ سے زیادہ طاقتور ہے ہمارا اللہ دور ہو اپنے اللہ پہ یقین رکھیں اور اپنے اپنے معاملات کو درست کریں پھر دیکھیں انشاءاللہ کرم ہوتا کہ نہیں ہوتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کا دور مبارک تھا تو کوئی کوئی طالب مولا تھا اب تو طالب مولا بھی کئی کئی میں لاتے ہیں تو اس نے اللہ کی طلب میں بڑے فقرہ بڑے درویشوں سے ملاقات کی لیکن اس کو نہ اپنا مقصود نہیں ملا تو آخر اس نے کہا چھوڑو سارا کچھ اب میں اپنے اللہ سے اللہ کو مانگوں کا بیٹھ گئے حضرت جی اور اس نے اپنے اللہ کو بکارنا شروع کیا اللہ 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 حضرت جی بڑا زور ہے اس نام کیونکہ جتنے زور ہیں وہ اسی نام کے زور سے ہی ہیں سب کچھ ہے بڑا زور ہے اس نام صرف تھوڑا سا یقین چاہیے اس نام میں بڑی طاقت ہے کیونکہ دوری حضرت جنید بغدادی کا تھا وہ لکھا ہے کہ حضرتنا اثر کے بعد اپنی گھوڑی کو لے کے نہ نکلا کرتے تھے پانی پلانے کے لئے وہ حضرت گھوڑی کو لے کے جب خانکا سے نکلے نہ تو آپ گھوڑی کو اس جانب چلائیں لیکن گھوڑی اس جانب چلے اب اس کی اس سائٹ سے کھینچیں اس کو کہ یہ روخ ہے تیرا یہ تیرا راستہ ہے لیکن گھوڑی اس روخ کو جائے کیونکہ دانا آدمی تھے سمجھ گئے کہ ایک راز ہے آپ نے گھوڑی کو چھوڑ دیا گھوڑی وہاں آنکہ کھڑی ہوگی جہاں وہ دل جلا بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا آپ سمجھ گئے کہ اس کا درد مجھے کینچ کھلا ہے اب گھوڑی سے نیچے اترے اس کو سینے سے لگایا اور اس کو اللہ والا کر دیا ہے اب جو سبق ہے جو میرے لئے یہ بھی ہے اور آپ کے لئے بھی بس اللہ ہمیں عمل کی تفیق اطاف فرمای اوہ حضرت نے فرمایا تو جانتا ہے مجھے کہ میں کون اس نے رکی حضرت آپ میرے شیخ ہیں آپ میرے پیرو مرشد ہیں آپ نے فرمایا بھئی بات یہ ہے پھر کبھی کو پریشانی آئے نا کوئی مشکل بن جائے کوئی سدروحانی سفر میں کوئی بریک لگ جائے میں آپ کے لئے ذرا اس کو آسان کر رہا ہوں تو تو اس طرح کرنا تو بغداد میں میرے پاس آ جانا میں تیری مشکل پھر دور کر دوں گا سبحان اللہ ہر بندے کو اپنے اللہ پر اتنی یقین ہونا چاہئے وہ آگے سیز کرتا ہے حضرت آپ شیخ ہیں لیکن عدب سے اقباق کا جواب تو دیں آپ نے فرمایا پوچھ اور کرتا ہے حضورون میں آیا ہوں کہ تسی آئی ہم میں آیا ہوں کہ آپ آئیں آپ نے فرمایا یار میں ہی آیا ہوں انہوں نے کہا ہم اپنے رابطے بوئے بہ گئے ہیں مجھے لوڑ پھے گی پھر کسی دی کوڑی موڑ دے گا اتنی یقین ہونا چاہئے ہر بندے کو اپنے اللہ پر اتنی یقین ہونا چاہئے کیونکہ یہ سب ہمارے اللہ قید ہیں پھر وہ میں اکثر بڑھتا ہوں یہ آگ یہ پانی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے یہ پھول یہ کلیاں یہ سوا ہے کہ نہیں ہے یہ برک یہ باران یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے آج بھی یقین کرو حضرت اپنے اللہ پر وہ آج بھی بڑی گھوڑیاں موڑ دے گا تمہارے لئے یہ دن اس کے ہے یہ رات اس کی ہے یہ سورج اس کے ہے یہ چاند اس کے ہے بھر یقین پر دکھ کرو اور دکھ کی بات ہے حضرت جی میں بڑے چلے دل کے ساتھ کہہ میں کوئا کے بندہ کہیں یہ گوبر کھا لے تیری مشکل آسان ہو جی ہم تیار ہیں کھانے کو لیکن جو کہے نوئے پانچ ٹیم رابدکار جایا کر نماز پڑھے کر ہم نہیں تیار ہیں نہیں ہے حضرت نہیں ہے